توشہ خانہ کے اس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید با مشکت اور ایک ارب ستاون کروڑ تیس لاکھ روپے جرمانی کے سزا سنا دی گئی اعتصاب عدالت کے جج نے مختصر فیصلہ سنا دیا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو دس سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نہ اہل قرار دے دیا فیصلہ بشرا بی بی کی عدم موجودگی میں سنایا گیا بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں چودہ چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنا دی گئی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے عدالہ جیل میں مختصر فیصلہ سنا دیا عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو دس سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نہ اہل بھی قرار دے دیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر مجموعی طور پر ایک عرب ستاون کروڑ تیس لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے سزا کے فیصلے سنائے جانے کے موقع پر بشرا بی بی عدالت میں موجود نہیں تھی دوران سمات جج محمد بشیر نے بانی پی ٹی آئی سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے اپنا تین سو بیالیس کا بیان جمع کرایا ہے بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ میرا بیان میرے کمرے میں ہے میں نے بیان تیار کر لیا ہے اس میں کچھ ردو بدل کرنا ہے اپنے وکلا کے آنے پر بیان جمع کراؤں گا جس پر جج نے ریمارکس دیئے کہ گزشتہ روز کہا گیا کہ صبح نو بجے بیان جمع کرا دیں وکلا نے عدالت سے کچھ وقت کا ٹائم مانگا جسے عدالت نے مسترد کر دیا بانی پی ٹی آئی نے سزا سنائے جانے کے بعد جج سے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا بانی پی ٹی آئی یہ کہہ کر عدالت سے اٹھ کر چلے گئے جج نے ڈپٹی سپر انٹینڈنٹ کو بانی پی ٹی آئی کو لانے کی ہدایت کی جیل حکام نے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نہیں آئے وہ کہہ رہے ہیں جب تک وکلا نہیں آتے نہیں آوں گا جس پر عدالت نے کیس کا ٹائٹل پکارنے کی ہدایت کی بانی پی ٹی آئی پکار کے باوجود نہیں آئے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اپنے کیریئر میں دو سابق وزراء آزم کو سزائیں سنائی اس سے پہلے جج محمد بشیر نے نواز شریف کو دس سال قید با مشرکت کا حکم دیا تھا جج محمد بشیر خود چودہ مارچ کو ریٹائر ہو جائیں گے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیت قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا سنائی ہے